وقت تو آپ نے پہلے دیا تھا لیکن وہ چونکہ وقت کی کمی تھی بات پوری نہ ہو سکی تھی عوام کے حسے کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا تھا ذرا بات کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر آپ کی بات رہ گئی تھی دینک یو سو مچ شوکت آپ نے مجھے پھر مددو کیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے اور اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے عوام کو ایک صحیح حکمرانی جیسی تو کوئی چیز میسر نہیں ہوئی اس سے آپ پہ شاید اتفاق کرتے ہوں گے کہ جسے گووننس کہتے ہیں جی جی دوزار اٹھارہ کے بعد عوام کو میسر نہیں ہوئی تو غصہ تو ہونا ہے پھر ان کو جو میسر وہ جو ان کو ملا وہ تو ٹوینٹی ایٹین سے آگے مہنگائی تھی بے روزگاری تھی اور جو سب سے بڑی مایوس کن بات میں نے دیکھی ہے اور جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس میں ہم سب شامل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہوپلسنس ہے ایک امید کی کرن جو ہے نا وہ خدا نہ خاصتہ بجتی چلی نظر آتی ہے بج گئی ہے اور میں ذرا اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کو اور بھی کہوں گی کیونکہ آپ نے اتنی میری جو انٹرڈکشن کروای ہے تو تھوڑی سی دانشوری پھر کر لینے دیں پتہ نہیں یہ کیسی ہے دانشوری لیکن کیونکہ تاریخ تھوڑی سی پڑی ہے یہ دیکھئے دوہزار سترہ اٹھارہ کا پاکستان جو تھا وہ ٹھیک سمت میں چل رہا تھا لیکن جب ایک وزیر آزم با اختیار ہونا چاہے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہے تو اس کو یہ میسر ہونا چاہیے موقع کہ وہ کرے تاکہ کیونکہ وہ لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے تو جب وہ عوام کو جواب دے ہوں گے تو وہ صحیح فیصلے بھی اور دلیر فیصلے بھی کر پائیں اب آپ دیکھئے نا جب اس ملک میں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ پجتر سال کی ہماری تاریخ ہے میں اگزیکلی آپ کے سامنے میڈم میں آپ کے سامنے اگزیکلی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسائل تو ایک تاریخی مسائل ہے نا کونسا یہ کو پشلے پانچ سال یا دس سال یا پندرہ سال یقین مانے جب سے میں نے ہوش سنوال ہے یہی سنائے کہ پاکستان نادک موڑ پہ کھڑا ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن جو یہ پچھلے پانچ سال میں نا امیدی ہوئی ہے نا اور جو مل گووننس ہوئی ہے پچھلے پانچ سال میں شوکت میں نے تو اسیمبلی میں بیٹھ کے دیکھا ہے نا کہ کس طرح مل گووننس آپ تو گووننس نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی 2018 آن ورڈز گووننس نامی کوئی چیز نہیں تھی بائی دی ٹائم یہ پی ڈی ایم والے آئے انہوں نے بھی جو جو سو کالٹ کشتی سنبھالی اور غلطی کی کہ نو ووٹ آب نو کانفیڈنس کے بعد بیٹھ گئے جم کے ان کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا ایک نیا منڈیٹ حاصل کر کے آنا چاہیے تھا اور میرا ان سے بھی یہی گلہ ہے کہ بھئی عوام اس پیچیدہ مسائل کا شکار ہے آپ لوگوں نے جو پیسے اپنے ایم ایس وغیرہ کو دیئے وہ کم از کم پی ڈی ڈی کے ذریعے تو نہ دیتے جو ایک ڈیفنکٹ آرگنائزیشن ہے اب دیکھئے میں آپ کو چھوٹک سی حقیقت بتاؤں آپ نے یہ بات چھیڑی جو ہے تو یہ جب پہلے زمانہ تھا مثلا ٹوینٹی تھرٹین ٹو ٹوینٹی ایٹین جو گووننس ہمیں ملی وہ ٹھیک تھا گووننس تھی اس وقت میں اس چیز کی شاہد ہوں کہ میاں نواز شریف نے پی ڈی ڈی کو بین کر کے رکھا ہوا تھا پی ڈی 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 کے ذریعے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوتا تھا لیکن با اختیار وزیراعظم کسی کو پسند نہیں شوقت سیونٹی فائی ویئرز پرانی یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لیڈرز نہیں آئے پاکستان کی جو سوسائیٹی ہے وہ ڈیپ سوسائیٹی ہے ہمارا کلچر جو ہے وہ مضبوط کلچر ہے اور بہت ہی ہزاروں سال پرانا کلچر ہے آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی پی ڈی 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 اگر آپ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں جو منسٹری آف ہاؤسنگ کا ایک ادارہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے لیکن دیکھئے جب ایک ووٹ لے کے حکمران آتا ہے جس نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سائدارہ فال ہے اور کون سائدارہ غیر فال ہے کون سائدارہ ڈس فنکشنل ہے اب میاں نواز شریف کو یہ معلوم تھا انہوں نے پانچ سال اس کی اوپر بین لگائے رکھا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں ان کے جو برانے واجبات تھے وہ بھی وہ کڑی نظر سے دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی والوں نے آکے عمران خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے آکے ان کے وہ واجبات اس کی اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان تھا وہ آداب کیے رہتی سہتی ان پی ڈی ایم کی حکومت نے کر دی تو یہ دیکھنا یہ عوام کا جو جو منڈیٹ ہوتا ہے یہ وہی لوگ برداشت کر سکتے اٹھا سکتے ہیں جن کو عوام نے